ہیلو فینڈس آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہلدی ہوں گے؟ پھر ساتھ ایک کوششن ہے کہ جو آرگینک فوڈ ہوتا ہے وہ ہماری ہیلتھ کے لیے زیادہ بینیفیشل کیوں ہوتا ہے؟ تو آرگینک فوڈ ہماری ہیلتھ کے لیے زیادہ بینیفیشل کیوں ہوتا ہے؟ یا آرگینک کراپ جو ہوتے ہیں ہماری ہیلتھ کے لیے زیادہ بینیفیشل کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے جو کنونشنل فود ہے یا کنونشنل کراپ ہے اس کو اگانے کا طریقہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم جو عام طور سے کراپ اگاتے ہیں جس کو ہم کنونشنل کراپ کہہ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو ہم فیلڈ میں لگاتے ہیں کھیت میں لگاتے ہیں پھر اس کو گرو کرانے کے لئے اس میں بہت سارے فرلائزرز ڈالتے ہیں بہت سارے کیمیکل فرلائزر ہوتے ہیں پھر اس میں اگر کوئی بیماری آتی ہے تو اس پر بہت سارے پیسٹیسائیڈ ڈالتے ہیں جو کی ٹاکسک ہوتے ہیں پوائزنس ہوتے ہیں اور بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں تو ان سب کا ہم یوز کرتے ہیں اور پھر اپنا ہم کراپ گرو کراتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری کراپ جو ہوتی ہے اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور اس میں گروت بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہم اس طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں فرلائزر کے طور پر تو یہ تو ایک طریقہ ہو گئی ہے جس کو ہم کنونشنل کراپ کہہ سکتے ہیں اب جو آپ نے آرگینک فورڈ کے بارے میں پوچھا ہے تو آرگینک فورڈ جو گرو کرائی جاتا ہے یا جو اس طرح کی کراپ گرو کرائی جاتی ہے اس میں کسی طرح کا کوئی کیمیکل یوز کرنے سے بچا جاتا ہے کیمیکل یا کسی طرح کی کوئی ٹاکسک پوائزنس میٹریل zone سے بچا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں فرلائزر کے طور پر بھی spelائ分ہ نہیں یوز کی جاتا ہے میں بائیو فٹلائزر وغیرہ یوز کی جاتے ہیں. یہ سب یوز کیا جاتا ہے فٹلائزر کے دور پر اس کے سوائل کی فٹلیٹر کو بڑھانے کے لئے پلانٹ کو گروتھ دینے کے لئے بلانٹ کو نیوٹری مٹریل پروائیٹ کرنے کے لئے یہی سب کیا جاتا ہے کہ اس میں جو یہ کیمیکل سے ان سے دور رہا جاتا ہے جو نیچرل طریقے ہیں وہ اپنا جاتے ہیں اور اس بیماریوں سے بچنے کے لئے کسی طرح کی کیمیکل جو ٹاکسک ہوتے ہیں کسی طرح کے کیمکل پیسٹیسائیڈ ہوتے ہیں کسی طرح کے جو پوائزنس کیمکل ہوتے ہیں ان کو کبھی سپری نہیں کیا جاتا نیچرل سپری یوز کیا جاتا ہے نیچرل جو پیسٹیسائیڈ ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ نیم کہہ سکتے ہیں تو یہ سب یوز کیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے کسی طرح کا کوئی کیمکل جو کہ ہارمفل ہوتا ہے ہماری ہیلتھ کے لیے ہماری بوڈی کے لیے وہ اس میں نہیں رہتا نئی فرلائزر کے طور پر نہیں ہم اس میں کسی طرح کا کوئی پیسٹیسائیڈ اس طرح کا اسپریے کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے ہماری ہیلتھ کے لیے ہارنفول ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کراپ ہوتی ہے وہ جو فوڈ ہوتا ہے وہ ہماری ہیلتھ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی پولیٹر میٹریل نہیں ملا ہوا ہوتا ہے لیکن پیداوار میں کافی فرق آ جاتی ہے جو کنمیشنل فوڈ جس طرح سے ہم گرو کرتے ہیں اس میں کیمکل فٹلائزرز ڈالتے ہیں اور بہت سارے پیسٹیسائیڈ ڈالتے ہیں تو وہ زیادہ دیتے ہیں زیادہ پیداوار ہوتے ہیں ان کی لیکن جو آرگینک والے ہوتے ہیں ان کی پیداوار اس کے کمپریزن میں کافی کم ہوتی ہے تو پیداوار کم ہوتی ہے تو کافی مہنگا بھی یہ پڑتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہیلتھ کے لیے اس سے کہیں زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے وہ ہیلتھ کے لیے کئی معاملوں میں ہارم فل ہو جاتا ہے جبکہ اس میں جو پیسٹیسائیڈ وغیرہ ہوتے ہیں جو کیمکلز ہوتے ہیں کہ ان کو بہت اچھی طرح سے نہ واش کیا جائے یا واش کیا جائے تب بھی کچھ نہ کچھ تو رہ جاتا ہے جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے ہارم فل ہوتا ہے اور یہ جو آرگینک والے ہوتے ہیں تو یہ کسی طرح کا کوئی جو ہماری ہیلتھ کے لیے ہارم فل ہو اس طرح کا کوئی کیمکلز میں یوز نہیں کیا جاتا کوجی کیمکلز یوز ہی نہیں کیا جاتا لگ سے اس سارا بینیچرل ہوتا ہے تو اس لئے ہماری ہیلتھ کے لیے زیادہ بنیفیشل ہوتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کی کوششن کا آنسل مل گیا ہوگا اگر اس میں کسی طرح کا کوئی کیونیب کوششن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ